السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ خیل جی بڑا دلچسپ ہو چکا ہے اس وقت سچویشن کیا ہے وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ لوں پھر کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا سچویشن یہ ہے کہ نواز نے لندن چھوڑ دیا ہے لندن سے دبائی اپنے داماد علی ڈار کے امارات ہلز کے اندر وہ شفٹ ہو چکے ہیں یہاں وہ کچھ ٹائم گزاریں گے اس کے بعد حج کرنے جائیں گے حج کرنے کے بعد دوبارہ متحدہ عرب امارات یعنی یو اے کے اندر واپس آ جائیں گے یہی پر عید منائیں گے اور یہی پر وہ اے ملاقاتیں بھی کریں گے دوسری خبر کیا ہے سچویشن کیا ہے سچویشن ہی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر پہلے سینٹ کے اندر اور اب قومی اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو بھی سزا ہو جاتی ہے اور ایسی نائلی ہوتی ہے جس کی مدت کا تعیون نہیں ہوتا تو وہ جو نائلی ہوگی وہ پانچ سال کے لیے ہوگی لہذا جہانگیر ترین اور نواز شریف کے لیے راستے ہموار کیے گئے ہیں اور ایک دوسرا قانون پاس کیا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا وہ صدر کے پاس بھی نہیں ہوگا وہ گورنر کے پاس بھی نہیں ہوگا اور یہ سب سے بڑا بلنڈر میں سمجھتا ہوں حکومت کرنے جاری ہے کیونکہ اب الیکشن کمیشن اگر پانچ سال بھی نہ چاہے گا تو وہ ایک سب کا مارشلہ ہی ان کا ہوگا اور ابوری حکومتیں چلتی رہیں گی جب ان کو لگے گا وہ الیکشن کروائیں گے تو یہ کیا گیا ہے پھر جناب چودہ ہزار چودہ ہزار چار سو اسی عرب روپے کا وفاقی بجڈ آج منظور کیا گیا ہے تھوک کر چاٹا گیا ہے اور وہ تمام ٹیکس وہ تمام سبسڈیز جو بڑے ہاتم تائی بن کے ختم کی تھی اور وہ بڑا ایک کہا گیا تھا بڑا ہم نے بجڈ دے دیا ہے یہ ہمارا الیکشن کا بجڈ ہے اس پر اس پر اس سے حکومت پیچھے اٹھی ہے یوٹر لیا ہے اور تمام ٹیکس لگا دیئے ہیں خادے بھی مہنگی کر دیئے ہیں زراد پاکستان کی ریل کی ہڈی جس کو سابق وزیراعظم عمران خان نے اٹھایا آپ جناب خاد پہ بھی ٹیکس لگ گیا آپ کے سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگ گیا پروپٹی پہ بھی دو پرسنٹ ٹیکس لگ گیا تو لہذا ٹیکس ہی ٹیکس چاروں طرف لگ گیا کل میں ایک جگہ کہیں پہ پڑ رہا تھا کہ جب آپ کے بچے نے روزگار ڈھونڈ رہے کے لیے بیرون ملک جانا ہے سیکیورٹی کرنے کے لیے اپنا پرائیوٹ گارڈ رکھنا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرائیوٹ سکولوں میں بھیجنا ہے اپنا علاج کی گھر سے پرائیوٹ ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے تو ریاست آپ کو دے کیا رہی ہے ریاست آپ سے لے تو رہی ہے آپ کو بدلے میں کیا دے رہی ہے نہ انصاف ہے نہ صحت ہے نہ کچھ نہ کچھ تو ایسی ریاست یعنی ایسی میں اب کہنا نہیں چاہتا زیادہ لیکن کیا اس کو ریاست کہہ سکتے ہیں یا گنڈا راج کہہ سکتے ہیں بہر حج یہ سچویشن ہے دو قانون پاس ہو گئی نواز دبائی منتقل یعنی یہاں سے لندن تو دور ہے نا سپیشل جانا پڑتا ہے یو اے ای آدھے گھنٹے دو گھنٹے دھائی گھنٹے کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں کراچی سے جاتے ہیں جلدی در آپ پہنچ جاتے ہیں لہور سے بھی دو ہڑائی گھنٹوں کے لہٰذا کسی کو بھی یو اے ای بلانا کسی کے ساتھ بھی یو اے ای میں ملاقاتیں کرنا یہ اب کام آسان ہو گئے ایک اور صورتی حال میں آپ کے سامن رکھ دوں کہ معاملہ کیا ہے معاملہ جناب ایک تو فروغ نصیم کو اتارا جا رہا ہے وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کا وکیل فوجی عدالتوں کے خلاف اچھا متی اللہ جان صحافی ہیں وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جن قوتوں نے دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف کو باہر کیا اب وہ عمران خان کو باہر کر کے اپنا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہیں یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے نواز شریف کو باہر کیا وہ نواز شریف کو واپس لا کر اور نواز شریف کی جگہ عمران خان کو نشان عبرت بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کفارہ دے لیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے تین دفعہ نواز شریف کو نکالا گیا چوتھی دفعہ واپس لائے جا رہا ہے اور نواز شریف پاکستانی سیاست کے اندر فوجی نرسری کے اندر پلنے والا واحد نالائک اور لڑلا سیاستدان ہے کہ اس جیسا کوئی بھی نالائک بھی کوئی نہیں ہے اور اتنا لڑلا بھی کوئی نہیں ہے تو یہ بڑا کوئی اسٹیبلشمنٹ کو چہہتا ہے کہ دو چار سالوں کے بعد پھر گلے سے لگا لیتے ہیں وہ جیسے ماں ہوتی ہے ماں اپنے بچے کو ڈانٹی بھی ہے ذرا سبق بھی سکھاتی ہے لیکن پھر سینے سے لگا لیتے ہیں تو یہ ایسی سمجھے کرکہ اپنا بچہ ہے تو وہ سینے سے لگا لیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے نواز شریف کو نکالا فرض کیا اور اب آپ اپنا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں پچیس کروڑ پاکستانیوں کے دلوں پر چھوڑیاں چلا کے ایک پاپولر شخص کو رات کے بارہ بجن نکال کر اس کو گولیاں مار کر اس کو گرفتار کر کے اس کی پارٹی توڑ کے اس کو زبردستی جیل میں ڈال کے اس کو نائل کر کے آپ لیول پلینگ فیڈ بنا کے دینا چاہتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کون کرے گا آپ کی گلتیوں کا کفارہ کوئی نواز شریف کوئی بے نظیر بھٹو کوئی عمران خان نیازی کیوں بھگتے ہیں گلتیاں آپ کریں کفارہ عوام بھگتے کفارہ سیاستدان بھگتے یہ کس کتاب کی اندر لکھا ہوا ہے بڑا بنیادی سے سوال ہے یا کل اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ سابق وزیر آزم عمران خان آپ نے بڑی زیادتی کی اس کی ستائیس سالہ سٹرگل ہے اس نے ایک میند کی ہے اور وہ پاکستان کا ایک نامور لیڈر ہے امت مسلمہ کی اس سے امیدیں وابستہ ہیں ملکی میجورٹی یعنی اسی فیصد عوام اسے پسند کرتی ہے اور آپ نے عوام کی جو ہے اپنا کفارہ پورا کرنے کے لیے عوام کے دلوں پر چھڑیا چلا کے یہ کام کر دیا ہے شب خون آپ نے مار دیا ہے اس کا بھی ہم نے کفارہ کرنا ہے جنرل باجوہ کا ڈالا وگند اگر جنرل آسم ونیر نے صاف کرنا ہے تو جنرل آسم ونیر یا باقیوں کا ڈالا وگند پھر کل کو آ کے کوئی اور صاف کرے گا وہ کہے گا کہ آپ عمران خان کو لانا ہے لانے سے مراد عمران خان کو سپیس دینی ہے اور پھر کسی اور کو نکالنا ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے یہ کب تک کفارہ ادا ہوتا رہے گا قوم جو ہے بھیق مانگتی رہے گی ہم نوجوان کشتیوں کے اندر ڈوب کر بہرہ اوکیا نوس کے اندر گرک ہوتے رہیں گے سمندروں کی نظر ہوتے رہیں گے اور تباہ ہوتے رہیں گے مرتے رہیں گے اور ہمیں مصریوں اور ساری دوسری قوم سے بھی کم تر نچلی سطح پر رکھا جائے گا اور وہی پہ ڈوب کے نوجوان مرتے رہیں گے کب تک ہوگا میرے خیال سے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پھسی ہوئی ہے کہ ایک ہے عوام عوام کی توقعات ایک پاپولر سپورٹ اور ایک حق اور سچ اور دوسری طرف وہ اندر کا رگریٹ کہ ہم نے نواز شریف کو لانا ہے کفارہ کرنا ہے کفارہ آپ نہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے گلتی ہوئی ہے تو آپ نواز شریف سے معافی مانگیں آپ اس کو کریں ہے اس کو لائیں واپس لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے نواز شریف کو نکالا ہے تو آپ عمران خان کو بھی نکالیں تب کفارہ پورا ہوگا آپ دونوں کو لیبل پلینگ فیر دے دیں دونوں کو برابر کسی کی جماعت نہ توڑیں آپ اپنا کام کریں اور دونوں کو سپیس دیں پھر عوام فیصلہ کریں کہ انہیں نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیراعظم بنانا ہے یا عمران خان کو دوسری دفعہ وزیراعظم بنانا ہے یہ قوم پر چھوڑ دیں آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ اس کام کی وجہ سے آج صورتی حال یہ ہو گئی کہ اس آگڈار کا استیفہ مانگ لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا یہ جو ہمارا وزیراعظم ہے نا یہ تو سیلزمین بنا ہوا ہے یہ تو عاموں کی ادھر جاتا ہے ایسا نشان بنا کے دکھاتا ہے اتیاب اردگان کو کہ اتنا اتنا ہمارا بڑا عام ہے کبھی کسی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو عام بجواؤں گا ہمارے عام بڑے مٹھے ہیں آپ کو عام بجواؤں گا لہذا انہوں نے کہا یہ تو سیلزمین شپ کر رہا ہے سیلزمین بنا ہوا ہے عاموں کا اس کو تمہارے کے فکر ہی نہیں ہے انہوں نے کہا یہ جو اسہا ہاکڈار جو کہتا تھا میں ڈالر کنٹرول کروں گا میں آئی ایم ایف کے ساتھ یہ دیکھیں نا اگر یہ چار مہینے پہلے یہی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ مان لی ہوتی آج اتنا بیڑا گرک نہ ہوتا بیڑا گرک کر کے جوتے کھا کے پیاز کھا کے پھر وہی آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان کر آج جناب بجٹ منظور کیا گیا ہے تو یہ اس ملک کے اندر ایک الگ نوہیت کا تماشا لگا ہوا ہے اس پر مصطفیٰ نواز خوکر کہتے ہیں سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی شرائط ماننا ہی تھی تو معیشت کے کو پچھلے کئی ماں مرحان سے کیوں دو چار رکھا گیرج کی نہیں صورتحال کی وجہ سے اربو ڈارن مرک سے نکل گئے اور روپے نے تاریخ تاریخی مار کھائی اور اب اگر قسط مل گئی تو چین کے حوالے سے عالمی دباؤ کا بیانیاں کہاں گیا اور اب عوضوں کی سیاست نہیں کرتا شاہ محمود قریشی نے بڑا واضح پیغام دے دیا کہ مجھے کسی عوضے کا لالچ نہیں ہے اب میں نظریہ کی سیاست کر رہا ہوں کل کو ٹی ٹی پی والے کہیں کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے تو کیا انہیں اجازت دے دی جائے یہ رانہ سناولہ نے کہا کہ اگر آج ٹی ٹی پی والے کہیں تو ان کو لینے کی اجازت دی جائے اچھا جی اس کے علاوہ نائلی کی سزا پانچ سال تک کرنے کا بل منظور نواز شریف اور جانگیترین الیکشن لڑنے کے لیے رائے ہموار اور نواز شریف دبائی میں اہم ملاقاتیں پاکستانی پاکستان واپسی کا روڈ میپ تیہ ہونے کا امکان تو پاکستان واپسی کا روڈ میپ جناب تیہ ہو رہا ہے اہم ملاقاتیں ہوں گی قانونی پچیدگیاں دیکھی جائے گی اسی لیے قانونی قانون سازی کی جائے گی یا طاقتوروں کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی جائیں گی اور یہ ملاقاتیں کرنے کے بعد محول سیٹ کرنے کے بعد پھر نواز شریف یو اے ای سے یہاں پاکستان ان کی واپسی کی رائے ہموار کی جائیں گی اور اسی دوران پھر عیز کے بعد جو صحافی مختلف بتاتے ہیں عمران خان کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے گا اور اس کی سزا پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ بھگتیں گے اور یوں ہمارے طاقتوروں نے جو گلتیاں کی ہیں ان کا وہ کفارہ ادا کریں گے یہ کفارہ ادا ہوتا رہے گا کفارہ ادا ہوتا رہے گا فاطمہ جناہ کی وفات کا کفارہ ادا ہوتا رہے گا زلفکارلی بھٹوں کی پھانسی کا کفارہ ادا ہوتے رہیں گے اور یہ کفارہ تو ایک کی قربانی دے دوسرے کو لا کے کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے جو گلتی کی ہیں اپنی گلتیوں کفارہ کبھی نہیں کریں گے اور ان تمام چاہے سیاستدانوں کی گلتیاں ہیں چاہے اسٹیبلشمنٹ کی فوجی جرنیلوں کی گلتیاں ہیں کفارہ اصل میں میں اور آپ ادا کرتے رہیں گے ہماری نسلیں ادا کرتی رہیں گی ہماری نسلیں وہ قرض واپس کرتی رہیں گی جو امیروں کے بچوں نے بیکن ہاؤس کے اندر اور بیکن ہاؤس اور پتہ نہیں کون کون سے سکولوں کے اندر پڑھائی کر کے اور ہم جو ہیں وہ ٹاٹ والے سکولوں کے اندر بھی بندے کے پتروں کی طرح نہیں پڑھ سکے لہٰذا ہم کفارہ ادا کرتے رہیں گے ہم یورپ کے سمندروں کے اندر گرک ہوتے رہیں گے اور یہاں پلان اے اور پلان بی اور پلان سی پتہ نہیں کیا کیا بنتے رہیں گے کسی کو عقل نہیں آئے گی کہ کوئی نہیں سیکھے گا کہ خدا کے لئے اس قوم پہ رحم کریں اس قوم کو جینے دیں پاکستان